نمسکار آدھا بہت بہت سفاغت ہے آپ سبھی کا ڈی بی لائیب دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد پانچ چرن بیٹ چکے ہیں اور پانچ چرنوں میں بہت کچھ بیٹ بھی چکا ہے چھٹی چرن کے لیے دلی ہریانہ اور تمام جگہوں پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں سب سے مہتکون راجے جو بھر کے آ رہا ہے زائد سی بات ہے تمام راجے مہتکون ہیں لیکن ایک ایسا راجے ہے جو دلی سے سٹا ہوا ہے وہ ہے ہریانہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ دس میں سے دس سٹے بھارتے جنتہ پارٹی کے پاس گئی تھی لیکن ابھی بھارتے جنتہ پارٹی کی حالت ہریانہ میں سب سے زیادہ خستہ نظر آ رہی ہے حالت یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں گاؤں میں گھسنی نہیں دیا جا رہا ہے انہیں پرچار نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو پور گری منتری رہے ہیں ہریانہ کے انلوج ان تک کو کسانوں نے گھیل لیا ان تک کو ان تک سے سوال پوچھے گئے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ ان چنان سے پہلے کیسے مکہ منتری بدل دیئے بھارتے جنتہ پارٹی نے جو نردلیے ویدھائیت تھے وہ چھوڑ کر پارٹی چلے گئے جی جی پی کو بھارتے جنتہ پارٹی نے اپنے آپ سے الگ کر دیا جاٹ ناراض ہیں تھاپور ناراض ہیں مہنگائی بے روزگاری یہ تو مدے ہیں ہی یہ دیش بھر میں مدے ہیں لیکن اگنی ویر اور بے روزگاری بہت بڑے مدے ہیں ہریانہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے جو مدے آپ کو پتا ہے ساڑھے ساتھ سو کسانوں نے شہادت دی اس کے بعد ایک بار پھر سے کسان دلی کے بارڈرز پر ڈٹے رہے اور اس کے بعد کسانوں سے جیسے دیش کے دشمن کی طرح جو برتاگ کیا گیا اور جس طرح کے جات اور تھاکور جو ہے بڑے پیمانے پر ناراض بھارتے جنتہ پارٹی سے چل رہے ہیں کیونکہ یہ ترڈیشنل ووٹرز مانے جاتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے تو ایسے میں ہریانہ کی استطیق کیا ہے اس کی آج ہم بات کریں گے آپ کو پتا ہے کہ لگاتار کانگریس کی جو ریلیاں ہو رہی ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پر جن سیلاب امر رہا ہے پھر انکر گاندی سے لے کر اور جو کانگریس کے اور جو لیڈر سے ان کی جو ریلیاں ہو رہی ہیں بپیندر ہوڈا دیپیندر ہوڈا کی آپ کو پتائیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر وہاں پر بھیڑ امر رہی ہے اتنی گرمی ان سب کے باوجود بھی روڈ شو میں ہزاروں لوگ آ رہی ہیں اس سے بھی بہت کچھ پتا چل رہا ہے کہ ہریانہ میں کیا ہے ہریانہ میں اس طرح کی ناراض بھی اس طرح کی انٹی انکمبنسی ہے کہ وہ اگر آپ انٹر ہوتے ہیں ہریانہ میں اگر آپ چار لوگوں سے بھی بات کریں تو آپ کو کھلے طور پر پتا چل جائے گا کہ بی جے پی کو لے کر کتنی ناراضگی ہے آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے کیا ہیں مدے کیوں ہیں لوگ اتنے ناراض اور کیا کیا ایشیوز ہیں ہریانہ کے اس پر ڈیٹیل میں آج ہم چرچہ کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت خاص میمان چڑھ گئے ہیں جو نہ صرف ہریانہ کی بلکہ دیش کی پوری راجنیتی پر ان کی پینی نظر رہتی ہے اور ہریانہ میں وہ خود رہتے ہیں اور وہاں پر وہ کئی اہم پدوں پر رہ بھی چکے ہیں پچیس سال سے زیادہ کا ان کا پترکاریتہ کا انوبہب ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیمنت اتری جی ہیمنت جی بہت بہت سواگت استقبال آپ کا مجھے بتائیے کہ پچیس تارے کو ہریانہ ووٹ کرنے جا رہا ہے یعنی کہ دس سیٹوں پر ہریانہ ووٹ کرے گا اور ایسے میں لگاتار ہمیں دیکھیں تو بھیجے کوئی کا قبضہ رہا ہے ان سیٹوں پر اس بار کی ستھی پچھلی بار کی ستھی سے کتنی الگ دیکھ رہے ہیں اور الگ ہے تو اس کی کیا کارن ہیں ہریانہ میں اس بار اگر سب سے بڑا جو آپ پہلی بار جسری کے کی بات کی کارن کیا ہے اس کا اگر کوئی سب سے بڑا کارن ہے تو وہ دو کارن میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ گورننس کے تو بہت سارے کارن ہوگی لیکن اگر مول روپ سے آپ جائیں گے تو دو مول کارن ہے سب سے پہلا ہے کسانوں کی ناراضگی بہت بڑے پیمانے پہ کسانوں کی ناراضگی ہے اور دوسرا جو کارن ہے وہ ہے یوٹ کی ناراضگی اگر اس کی ڈیٹیلز میں آپ جائیں گی تو ہریانہ کے اندر اگر زیادہ نہیں تو 65% رورل پاپولیشن ہے آپ کو پتہ ہے اور دو کروڑ کے آسپاس ووٹر ہیں تو یہ مانن کے چلیے کہ ایک کروڑ تیس لاکھ جو ووٹر ہیں ہریانہ میں وہ گرامین پریویش سے آتے ہیں اور انہوں میں سے ادھیکتم جو لوگ ہیں وہ کہینا کہیں کرشی شیطر سے جڑے ہوئے ہیں تو کرشی شیطر کے جو ہمارے کسان ورگ ہے اس میں بہت ساری جو بھارتی زندہ پارٹی کے سمرتے کہیا تمام لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایک جات سمودائے سے جوڑتے ہیں یہ 100% غلط افدارڈا ہے دیکھیں ہریانہ کے اندر گاؤں میں رہنے والا کوئی بھی ویکتی کسی بھی جاتی ڈھرم کاؤں 34 مرادنی کا وہ کہیں نا کہیں کرشی شیطر سے جڑا ہوا ہے ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یا تو وہ کرشک ہے یا اگر لور سٹیٹر کا ہے تو وہ کرشی لیبر کے طور پر کرشی شربک ہے یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی اور کسانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا 35 دنوں تک آپ کو یاد ہوگا ڈلی کی سیماوں پر بیٹھے رہے اور بارڈرز پر جب کسان کے اپنی مانگ رکھنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کے سامنے سڑکوں پر کلے بچھا دی گئی جو سمکالین ویشوی تیاس میں کہیں بھی نہیں گیا سڑکوں پر بڑے 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 بولڈرز لگا دیے گئے گرمی سردی برسات آپ نے وہ سارے سیر آپ کو یاد ہوگے 375 دنوں تک ہریانا اور پنجاب کے کسان بولڈرز پر کس طریقے سے بپریت پرستیتیوں میں سڑکوں پر پر پڑے رہے ان کا کسی نے ان سے کارن بھی نہیں پوچھا ان کی مانگیں بھی نہیں پوچھے اور پھر یہ ہوا کہ پردار منتری نے چپ چاپ وہ تین کرشی قانون واپس لے لیے اور جو کمٹمنٹس کیے گئے تھے ایم ایس پی سے لے کر کے تمام ان میں سے آج تک ایک بھی پورا نہیں ہوا سب سے بڑا کارن یہ ہے اب کسانوں کا یہ ماننا ہے اگر ہم پوائنٹ وائز بات کریں گے کسانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہمیں ہماری رازدانی کے اندر نہیں جانے دیا گیا تو یہ کس ادھیکار کے ساتھ ہمارے پاس گاؤں میں ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں میں ویکتیگر طور پر اس بات کے خلاف ہوں لوگتنطر میں ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے اور اگر آپ مجھ سے نراز ہیں تو آپ مجھے ووٹ مات دیجئے لیکن چونکہ کسانورگ اتنا ادویلت ہے تو اس ساری جو 365 دن کی ان کی تپسیہ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہم کم نہیں آگ سکتے ان کا ایک گصہ ہے اور وہ شاید واضح بھی دوسری بات اگر آپ کریں گے تو یوت کی بات کیجئے ہریانہ میں جو یوت کے ساتھ پچھلے دس سال میں کیا گیا ہے وہ نہ بھوتوں نے بھوشتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جب موڈی جی 2014 میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا دو کروڑ روجگار کی بات کی تھی ہر سال آج ہریانہ کے اندر کتنا پروگریسیو سٹیٹ آپ کو پتا ہوگا تین طرف سے ڈلی سے گھیرا ہوا ہے سب سے زیادہ روجگار کے چانسز یہاں پر ہوتے ہیں اور آج ہریانہ کی میں حالت بتاؤں آپ کو ہریانہ آج دیش کے اندر بیروزگاری میں نمبر ایک پر ہے یہ کوئی بھی آکڑا اٹھا کر کے دیکھ لیجی آپ نمبر ایک نمبر دو ہریانہ میں آپ کو پتا ہے دیش کا ہر دسوہ سینک ہریانہ سے اور اگنی ویر یوزنہ لاغو کر دی گی پردھان منتری جی کو 75 سال کی عمر میں ایک ٹرم اور چاہیے اور 18 سال کا یوہ 22 سال میں گھر آ جائے گا یہ ہریانہ کی سکتی ہے تیسرا جو سب سے زیادہ خطرناک کام جو منورلال خطر نے کیا ہے وہ نیمیت روزگار ختم کر دیا ہریانہ کے اندر دو لاکھ نوکریہ کھالی پڑی اتنی چھوٹی ستیٹ ہے اور دو لاکھ نوکریہ کھالی پڑی ہے اور بھرتی کا ایک نیا تریقہ اپنا دیا ہریانہ کوشل روزگار جس میں آپ کو کنسولیڈیٹیڈ سیلری دی جائے گی مات اٹھارہ ڈا روپے یا 20 ڈا روپے یا 22 ڈا روپے ریگلر اس میں نہ تو کوئی آرکشن ہے اور نہ کوئی میریٹ کا پراؤدان ہے جو مرضی ہے جیسے مرضی ہے یہ دو ایسے ورگ ہے یوتھ آپ جانتے ہیں محول کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے اور کرشی شیطر جب 65% لوگ گرامینوں میں گاؤں میں رہتے ہیں اور ادر وائز بھی ہریانہ میں ٹریڈیشنلی بھارتی جنتہ پارٹی کا گاؤں کے اندر بیس بہت ہی منیمل ہے کم ہے وہ شہروں کی پارٹی مانی جاتی ہے ویپاریوں کی پارٹی مانی جاتی ہے ٹریڈیشنلی پچھلی بار سے جو بار اس بار دیکھ رہے میں نے 96 سے لے کر کے اور آج ہم 2024 ہم گیٹ ہوئے ہی ہر ایک چناؤں میں نے کور کیا ہے اس بار جو پچھرا جی مدے ہے کسان کا مدہ دیکھی آپ اس کے بعد مہیلہ پہلوانوں کا آپ نے حال دیکھا دلی کے اندر کس طریقے سے ان کو گسیٹا گیا وہ ہریانہ کی بیٹیا تھی اور کس کے لیے بریج بھوشن شہرن سنگھ کے لیے پردان منتری جب وہ میڈل جیت کی آئی تو اپنے گھر بٹھا کر کے ان کو چائے پلاتے ہیں اپنا پریوار بتاتے ہیں اور ان لڑچیوں کو جب ڈلی پولیس سڑک پہ گسیٹتی ہے تو ان کی بات تک نہیں سنی جاتی سپریم کورٹ کی انٹریونشن پر مقدمہ درج کیا گیا بریج بھوشن پہ آپ کو یاد ہوگا اس کے علاوہ یہ تین پکش ہوئے مہیلائیں یوت کسان اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں گی ہریانہ کے اندر گرمی چھوٹ دیجئے اس بار سردیوں میں بھی پانی کے لیے ترہی مام تھا سڑکوں کا اگر آپ حال دیکھ لیں گی تو آپ کہیں گی کہ یہ وہی ہریانہ جس پہ آپ گھومتی تھی آپ آئے بھی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کی جو ہاہاکار ہے اس کی کلپ نہ کر سکتے ہیں تو تین چیزیں بیسیکلی رہتی ہیں پوپلر پرسیپشن کیا ہے پوپلر پرسیپشن میں آج ہریانہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹیتی اتنی خراب ہے جو ان کی کبھی جب دو سٹے تھی تب بھی نہیں تھی نمبر ایٹ جیوٹھ نے اس طریقے سے ڈسنچانٹڈ فیل کر رہا ہے مہیلائیں ڈسنچانٹڈ فیل کر رہی ہیں اور اگر آپ لائنڈ آرڈر کی بات کریں گے جو ncrb کا ڈاٹا ہے اس میں ہریانہ لویسٹ ہے پر کپٹا اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں گی ہریانہ اس کے اندر لویسٹ ہے تو ہریانہ جیسی پروگریسیو سٹیٹ کو آج جہاں لاکر کے کھڑا کر دیا گیا ہے یہ اتنا دربھاگے پورن ہے بدلو ہریانہ میں جو رہنے والا ویکتی ہے وہ اپنے آپ کو دیش میں سب سے الگ مانتا تھا کہ ہم پروگریسیو ہریانہ کی جنتہ کو منہورلال کٹر کا ایک فیمس فریز ہے کہ ہریانہ کے لوگ کندے سے اوپر کمزور ہیں وہ آج انہوں نے دس سال کی مس گورننس کے بعد یہ ثابت کیا کہ دیکھئے میں اب بھی آج وہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو آپ نے جیسے اپنی انٹرڈکشن میں کہا دو ہزار چودہ میں ان کو مکھی منتری بنایا گیا تھا فرس ٹائم کے امیلے تھے ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا اور اس چناؤ کی گوشنا سے ٹھیک پانچ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا سولہ مارچ کو چناؤ ڈکلیر ہوگا گیارہ مارچ کو منہورلال کو بڑا ان سیریمونیوس لی ریبو کر دیا گیا اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا آپ دیوالیاپن دیکھئے دیوالیاپن کہ اسی منہورلال کو جن کو انہوں نے ہٹایا اسی کو پورے پردیش کے اندر یہ گھما رہے ہیں سٹار کمپینر کے طور پر اور یاد ہوگا اس کو جب مہلاؤں نے ان سے روزگار کی مانگ کی فیکٹری کی مانگ کی تو منہورلال کا اس پیماس پریش بھی یاد ہوگا آپ کو کہ آپ کو چندریان میں انترکش میں بیج دیں گے تو جس وقتی کا یہ رویہ رہا ہو مہلاؤں کے پرتی جو ایک جائز بات کہہ رہی ہے کہ ساں ہمارے ایریا میں فیکٹری لگوا دیں گے تو ہریانہ کے اندر اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکش میں وہ ڈلنے والا مجھے کوئی ورگ دکھائی نہیں دیتا ایکسپٹ اے فیو بھگٹ جو سارے دیش کے اندر بھگتوں کے ایک جماعت پیدا کی گئی ہے وہ بھگتوں کی کچھ شرینی ہریانہ میں بھی ہے وہ آج بھی نارے لگا رہی ہے جی ہیمن جی لیکن اگر ہم زمین پر حقیقت دیکھیں کہ آپ جائز سے باتیں ہم نے دیکھا کہ کسان ورگ جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ناراض ہے ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جب کسان آئے تو کیسے گاؤں میں جا جا کے کہا گیا کہ اگر کوئی جائے گا تو کیسے ان کے پاسکورٹ تک ضبط کر لیے جائیں گے یہ تمام باتیں کہی گئی ہیں عام آدمی پارٹی کا بھی کانگریس کے ساتھ گڑ بندن وہاں پر ہوا ہے حالان کی بہت کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے آنے سے کچھ بہت بدل جائے گا لیکن زاہر سے بات ہے کہ کچھ ووٹ بھی بڑھتا تو بٹے گا نہیں دوسری طرف ہم نے نہیں دیکھا کہ بھارتی جانتہ پارٹی نے اتنے بڑے پیمانے پر جو ان کے سٹار کیمپینے رہے چاہے پردان منتری ہو آمیت شاہ ہو یوگی آدھتناتھ ہو جو گھوم رہے ہیں تمام جگہوں پر وہ اس طرح سے ہریانہ گئے ہو اس کی کیا مکھے وجہ آپ دیکھتے ہیں کیا ان کو بھی یہ ڈر ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ناراضگی ہے وہ ان کو جھیلنی پڑ سکتی ہے پنجاب میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جھیلنا پڑا تھا وہاں پر اور ابھی میں نے دیکھا کہ ان کو کسانوں نے گھیل لیا تھا حالانکہ وہ اب گری منتری نہیں رہے تو وہ ان کی بھی ناراضگی ہے تو کیا بی جے پی بھی گھٹوں میں جو بٹے ہوئی نظر آ رہی ہے کیا اس کا بھی اس کو نقصان بڑے پیمانے پر ہوگا یا پھر ناراضگی انٹین کمپنسی اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ چاہے جو پرچار کرنے کے لیے آ جائے چاہے جو ہو جائے ہریانہ کے کہ لوگوں نے ڈیسائٹ کا لیا ہے کہ اس بار بیجو پی کو ڈیوٹ نہیں کرنا ہے نہیں بوشتہ جی آپ نے جو کہا کہ کندری نیتا نہیں آئے ہیں اس سے میں سہمت نہیں ہے دیکھئے ہریانہ کے اندر پارلیمنٹ کی کیول دس ہیتے ہیں اور پردھان منتری نے تین کارے کرم کیے تو دس کی دس میں تو وہ جا نہیں سکتے انہوں نے امبالا میں کیا انہوں نے گوہانا میں کیا انہوں نے مہندرگڑ میں کیا جے پی نڈا شاہ نے ہریانہ کے اندر روڈ شوز کیے پبلک میٹنگز کی یوگی نے میٹنگز کی راجناتھ نے میٹنگ کی جی ابھیت شاہ نے میٹنگ کی بی جے پی کا ایسا کوئی سینٹر لیڈر نہیں ہے جس نے ہریانہ میں پورا دم خم نہیں لگایا اور جو ہریانہ کے سب سے بڑے سٹار کیمپینر ہیں جو ہٹائے گئے چیپ مینسٹر تھے ان کی کنسٹوینسی کے اندر جو پورے ہریانہ میں ووٹ مانگتے پھر رہے تھے ان کی کنسٹوینسی میں لگاتار تین دن میں آپ کو بتاؤں ایک دن امیت شاہ اگلے دن جے پی نڈ آئے اور اس سے اگلے دن راجنات سنگھ آئے تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہریانہ کے اندر کندری نیتاؤں نے پرچار نہیں کیا کندری نیتاؤں نے ہریانہ میں جم کے پرچار کیا ہے کسانوں کے ویرود کی آشنکہ کے باوجود پرچار کیا ہے اور اس کا سادھار کارنا میں سمجھنا پڑے گا ہریانہ کی جنتہ کو برگلا کر اچھے دنوں کے نام پر دو ہزار چودہ میں آپ کو یاد ہوگا دس میں سے نو سٹے آئی تھی اور دو ہزار انیس کے آپ بات کریں گے تو پلواما اور بالا کوٹ کے نام پر ہریانہ میں دس میں سے دس سٹے آئی تھی تو بی جے پی کے اگر سب سے بڑے کوئی سٹیک ہیں تو ہریانہ میں اس لیے ہے کہ آپ کا جو سٹائک ریٹ تھا وہ ہنڈڈ پرسنٹ تھا اب سمجھ سے آپ نے جو بات کہی کہ وہ گھٹوازی کی گھٹوازی ہم یہ کہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے یہ نہیں ہے کانگریس پارٹی میں ہے گھٹوازی اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن اس بار بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک نیا psychologically گھٹوازی کی ہی بتا دوں ہریانہ میں دس سوٹے ہیں ان میں سے بھارتی جنتہ پارٹیorgt نے جو دس पرتیاشی کھڑے کیے ہیں ان میں اسے چھے imported ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو ir post party اپڑے آپ کو کہتی تھی اس پارٹی کے پاس ہریانہ میں دس پرتیاشی بھی اپنے نہیں چھے کانگریس اور انہیں دلوں سے لائے گئے ہیں اور یہی وہ گھٹوازی کا کارڈ ہے جو ان کا اپنا کارڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو ساری مردری بچھانے کے لیے ہی ہیں جب ایم پی اور ایم ایلے کی بات آتی ہے تو آپ ایمپورٹی ڈائیٹمز لے آتے ہیں کوئی ججپا سے پکڑ لاتے ہیں کوئی بیجے کانگریس سے پکڑ لاتے کوئی انہیں دلوں سے پکڑ لاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی گھٹوازی کا سب سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نپٹانے پہ جور دیا انہوں نے کس کس کو نپٹایا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ادیش تھے ان کو چناؤ سے پہلے وہ پرکاش ڈنکڑ کو نپٹا دیا وہ آج ہریانہ کے چناؤں میں کہیں دکھائی نہیں دیتے ایکسپٹ ایک سمال ٹیٹ بیٹ میٹنگ ہیر اینڈ دیر ان کو دلی کا پرباری بڑا دیا اسی طریقے سے کیپٹن نبی منیو تھے ان کو ہریانہ سے باہر کر کے ایک آج میٹنگ ان کی ہوئی ادروایز ان کو آپ نے اسم کا پرباری بنا کے بیٹ دیا جو گرہ منتری تھے جن کا آپ نے جکر کیا نیلویج وہ امبالا سیٹ تک سمی تھے ان کو کسانوں نے ان کے ساتھ جو کیا اور انہوں نے ہاں جوڑ کے کہا کہ میں گرہ منتری تھا اور یہ تھا تو منوہرلال کھٹر نے آج تک ہریانہ کے کسانوں سے معافی نہیں مانگی کہ ان کی کیلے کیوں گڑوائی گئی تھی سڑکو پہ بولڈر سٹو لگائے گئے تھے ان کو ڈلی جانے سے کیوں روکا گیا تھا جن کسانوں کو ٹریکٹر پہ جانے سے مکھے منتری کو آپتی تھی وہی مکھے منتری اب گرامین جن سباؤں کے اندر ٹریکٹر پہ خود چلا کر کے جاتے ہیں تو اگر ٹریکٹر گاڑ گیر کانونی سواری تھی تو منوہرلال کھٹر اس میں بیٹھ کے تک ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہے بوشرا جی جو کہیں نا کہیں ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہونٹ کر رہی ہیں اور ہونٹ ایتنی گمبیرتہ سے کر رہی ہیں کہ اگر وپکش نے اپنی گھٹبا جی کو چھوڑ کر کے دیکھئے آپ نے آم آدمی پارٹی کا جکر کیا آم آدمی پارٹی کرک شہتر میں بہت اچھا چناؤ لیڈ رہی ہے man to man marking کر رہی ہے issues based چناؤ لیڈ رہی ہے کانگریس پارٹی جس کو گھٹبا جی سے پورٹ کو واپس سپورٹ کر رہی ہے سب ہی ورگوں کے نیتہ وافر گئے ہریانہ کانگریس کے یہ اچھی بات بات ہے یہ الگ بات ہے کہ کانگریس کے نیتہ ایک دوسرے کی کینسونسی میں نہیں گئے پر چار کرنے وہ بھی سچ ہے ایسا نہیں یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں گھٹبا جی ہے کانگریس میں بھی آکنٹ گھٹبا جی ہے لیکن بی جے پی کے خلاف جو اس بار issues ہیں بی جے پی کس بات پر اس بار وہ ہو رہی ہے اصل میں پورا کیندریت ہے اس کا پورا کھیل آپ سمجھئے مائکر منجمنٹ پہ ہے اور یہ چیز ہریانہ کے لوگوں کو بھی سمجھنے پڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پیسہ ہے اتھا پیسہ ہے ریسورج کی کوئی کمی نہیں ان کے پاس پرنا پرمکھ ہے جس کے تروو چناؤ کو منپلیٹ کرتے ہیں ان کے پاس پرشاشریک مشینری ہے جس کو دو دن پہلے منورلال خٹر نے چیتاو نہیں دی کہ اگر آپ نے ہلکا سا بھی کچھ کیا تو پانچ جن کے بعد ہم آپ کو کوئی مکھے منتری اس طرح کی باشا پریوگ نہیں کرتا انہوں نے کھلے عام کرمچاریوں کو ڈمکی دینے کی کوشش کی ایک طریقے سے وہ بھی ڈیریکٹلی چناؤ پرباویت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو کل ملاگر کے بھارتی جنتہ پارٹی اس چناؤ میں سام دام ڈنڈ بھید جتنی چیزیں آپ سوچ چکتی ہیں ان سب چیزوں پہ اتری ہوئی ہے چناؤ آیوگ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے تو دیکھ ایکسٹینٹ کے آپ کے گھروں میں جو پرچی آتی ہیں ڈیریکٹلی چیزیں وہٹنگ کے لیے وہٹنگ سے پہلے اس پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا سیمبل اس پہ نتاؤں کے فوٹو اس طرح گِچی جو ہندیڈ پرسنٹ ایم سیسی کا وائلیشن ہے یہ ساری چیزیں بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اس کے باہدو بھی ویجے پی اگر کسی بات پر کیندریت ہے جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ جات ناراد ہے دیکھئے ہریانہ میں جات کوئی کاسٹ نہیں ہے جات ایک سسکریتی کا نام ہے جو بھی گرامین شیطروں میں رہتا ہے ڈومیننٹ کاسٹ ہے ان سب کو کرشی پردھان ایریاشو کی ستیٹ ہے تو کسی ایک کاسٹ کو آپ آئیسولیٹ نہیں کر سکتے یہ گرامین ورسی شہری کی لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی بڑھائنے کی کوشش کرتی ہے ایک جاتی بنام 35 جاتی کے بلا جس کا وہ چیمپین ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے ہریانا کے لوگوں کو سجگ رہنا پڑے گا بجے پی اس کام پر بہت شدت سے لگاتار لگی رہی ہے جی کیا تھاکروں کا جو فیکٹر ہے کیا وہ ہریانا میں کام کرتا ہے میں نے کئی ویڈیوز دیکھی جہاں پر صاحب طور پر تھاکر سماج نے یہ کہا کہ وہ بجے پی کو ووٹ نہیں کریں گے آپ نے کہا کہ جائر سے بات ہے بجے پی اس میں ماہر ہے دھرموں میں لڑانے میں پرانتوں میں لڑانے میں جاتیوں کے لڑانے میں کیونکہ ان کو سیاست ہی یہی آتی ہے اس کے علاوہ انہیں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے یا پھر وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی ان کی کامیابی ہے اور اسی سے وہ جا سکتے ہیں اور ہم نے پورے پانچ چرن بیٹ چکے ہیں پانچ چرنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کتنا ہر چرن کے بعد اور لو اور لو اور زیادہ لو ہوتا چلا گیا یہاں تک کی ووٹ جہاد تک کی بات جو ہے وہ خود پردان منتری نے کی ہے ایسے میں اگر ہم بات کرتے ہیں ہریانا کی تو کیا تھاکر جو سماج ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا وہ ایک بڑا فیکٹر ہے وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سوال آپ سے جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ نردلیے تین نردلیے ویدھائیگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں انیکشن سے جس پہلے جی جی پی اب ساتھ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اکیلے لڑ رہی ہے دوسری طرف کانگریس اور آمادنی پارٹی مل کر لڑی ہے ایسے میں جی جی پی کا رول کیا ہے اور وہ کتنا کھیل بگاڑ اور بنا سکتی اور کس کا بہت اچھا سوال ہے بشنہ جی آپ کا جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ کیا تھاکور ووٹ پر بھاویت کرے گا دیکھیں اس طرح کا جو کلوزلی کنٹیسٹڈ چناؤ ہوتا ہے اس میں ہر ایک ووٹ پر بھاویت کرتا ہے اور تھاکور اس میں ایکسپشن نہیں گے ہریانہ کے اندر تھاکور پوری سٹیٹ کے اندر آپ کو ہر کنسیونسیم بنیں گے اور ان کا جو ویرود ہے وہ بڑا مخر ویرود ہے تھاکور کمیونیٹی جو ہے وہ چپو کے ویرود نہیں کرتی وہ باقیت اب بول کے ویرود کرتے ہیں اور وہ کھل کر کے ویرود کر رہے ہیں یہ سچ بات ہے دوسری جو مہتوپور بات جو آپ نے پوچھی کہ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا آپ کی جیگا جی وہ جی جی پی الگ لڑ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس اور وہ ایک ساتھ لڑ رہے آم آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور ججپا بھارتی جانبہ کا جو الانس کی آپ بات کر رہی ہیں 2019 کے بدانسوا چناؤں میں بھی ان کا الانس نہیں تھا پوست پول الانس تھا اور پرلیمنٹ کے چناؤں میں بھی ان کا الانس نہیں تھا دونوں الگ الگ ہی لڑے تو اس بارے میں اس بار یہ ہے کہ جی جی پی ہریارہ کے اندر کمپلیٹلی ڈسکریڈیٹ پارٹی ہے کمپلیٹلی ڈسکریڈیٹ پارٹی ہے کیونکہ اس کا جو پورا چناؤ تھا 2019 میں اسیمبلی کا یاد ہوگا آپ کو وہ کیا تھا اب کی بار بھاڑپا یمنا پار اور جیسے ہی ویدانسوا میں ان کو دس سٹے ملی وہ بھاڑپا کے بن گئے پکے انہوں نے ساڑھے چار سال تک ان کی سرکار چلوائی جو بی جی پی کی اور جو جی جی پی پارٹی ہے وہ ہریارہ میں ایک ورگ وشیش کی پارٹی کہی جاتی ہے تریڈیشنلی اور وہ ورگ آج کی تاریخ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خون کا پیاسا ہے تو ایسے میں جو دشن چٹیلہ کی پارٹی نے اپنے کینڈڈیٹس ضرور کھڑے کئے وہاں پر لیکن ان کی کہیں بھی حیثیت اگر ایک حسار سیٹ کو چھوڑ دے وہاں بھی وہ کنٹیسٹ میں نہیں آئیں گے ان کی ماتا جی باقی نو سیٹوں پر ان کی جو بھومی کا ہے وہ ووٹ کٹ ہوا پارٹی سے زیادہ کہیں نہیں ہے this is a fact تو کل ملا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی کے بیچ میں ڈیریکٹ چناؤ ہے آم آدمی پارٹی ایک سیٹ پر چناؤ لیڈ رہی ہے کرک شیطر میں جیسے آپ نے کہا اچھا چناؤ لیڈ رہی ہے بی جے پی کا جو الائنس کا تھا بی جے پی کے الائنس پوٹنے کا بی جے پی کو تو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ تو جاتوں کو آئیسولیٹ کر کے باقی کی ووٹ مانگتے ہیں لیکن جے جے پی جتنے بری طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے وہ نہ کیول اس چناؤ میں آپ کو بتایا ہے کہ اکسٹوبر میں ہریانا میں بدان سباگا بھی چناؤ ہے چار مہینے بعد اس میں بھی اس کو اس کا کھامیاں جاب ہو گتنا پڑے گا اور کارن سمجھئے اس کا کیا ہے سب سے بڑا کہ جس سرکار کے اندر منہورلال کھٹر سرکار کے اندر ساڑھے چار سال دشن چوتھالا ایک ڈپٹی چیف منسٹری کے طور پر نیتی نردارک رہے اس سٹیٹ کے اندر آج بھارتی جنتہ پارٹی کا نیریٹیو کیا ہے یہ بہت مہتفونے سمجھیں جس طریقے سے پردان منتری دیش میں نوٹ بندی کے نام پر کبھی آج تک ووٹ مانگتے نہیں دکھے آپ نے اگنیویر کے نام پر ووٹ مانگتے نہیں دکھائی دیئے جی ایسٹی کے نام پر کبھی ووٹ مانگتے نہیں دکھائی دیا ہریانا کے اندر منہورلال کی ہنڈیڑ پرسنٹ ہریانا کے اندر منہورلال کا میں آپ کو گورننس کا ریکارڈ بتاؤں گا تو آپ ستب درہ جائے گی ہریانا کے اندر جب منہورلال ستا میں آئے تھے ستر ہزار کروڑ روپے کا کرز تھا انیسو چھاسٹ سے لے کر کے دو ہزار چودہ تک اور اب دس سال کے اندر ہریانا پر کرز ہے تین لاک سترہ ہزار کیا پروڈیکٹ لے کے آئے کسی ایک پروڈیکٹ کا نام بتا دے جس کا انہوں نے چلانیاز کیا ہو ایک بات دوسری بات جو ان کی فلیکشپ ہی ہو جنا تھی مکہ منتری کی وہ تھی پروپرٹی آئی ڈی پروپرٹی آئی ڈی کے اندر جو ان کے سروے کی ریپورٹ ہے آپ ستب درے جائیں گی ہریانا جیسے پروگریسیو سٹیٹ میں ان کی یہ کہتا ہے سروے کہ ہریانا کے باسٹ پرسنٹ لوگ بلو پاورٹی لائن ہے کلپنا کر سکتی ہیں ان کی فیملی آئی ڈی کا سروے کہتا ہے اور اس فیملی آئی ڈی کے کارڈ لاکھوں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں آج بھی اس کو ٹھیک کرانے کے لیے لاکھوں لوگ منورلال نے آج تک اس کا نام نہیں لیا پھر یہ ایک فلیکشپ یوزنا لے کے آئے پروپرٹی آئی ڈی پروپرٹی آئی ڈی کے اندر ہریانا کا ہر ویکتی اتنا پیڈت ہے وہ لائنوں میں کھڑا ہوا ہے کوشل روزگار وکاس نے کہا منورلال کھٹر لے کے آئے یوان کو روزگار دینے کے لیے اس کا جکر نہیں کرتے اپنے چناؤ پرچار میں تو منورلال کھٹر بلکل وہی موڈل ریپکیٹ کر رہے ہیں ہریانا کے اندر جو نرے نرموتی کا ہے کہ آپ مددے کی ایک بھی بات مت کیجئے ہریانا لائنڈ آرڈر میں آج دیش میں سب سے کراپ پوزیشن میں ہے پرک اپیٹا انویسٹمنٹ میں سب سے کراپ پوزیشن میں ہے کوئی گورننس کی اچیومنٹ کے اوپر منورلال یا پوری بھارکی جنتہ پارٹی ہریانا کے اندر چناؤ نہیں مانگ رہی ووٹ نہیں مانگ رہی اور آپ ستب رہ جائیں گی جو پردان منتری جب امبالا کے اندر آئے یا گوھرنا کے اندر آئے ہریانا جیسے سٹیٹ میں جہاں ہندو مسلم کبھی نہیں ہوتا پردان منتری نے آپ کو پتا ہے وہ کیا کہا کہ یہ ووٹ جہاد کرنے والے ہریانا کے اندر ووٹ جہاد یہ ان کی مانسکتہ کو درش آتا ہے کہ وہ ڈیویزنری پولیٹکس جو ہے وہ کس حد تک ان کی باتوں میں چلی گئی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ بول کار رہے تو یہ جو ڈیویزن کا جو آلٹ ہے ان کا اس نے ہریانا جیسے پردیش کو اتنا پرگریسیو کر دیا ہے اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو منورلال کھٹرکی ٹائم میں پارلیمنٹ کا کوششنے راجے سبا کا پولیس فائرنگ میں اندر سالوں میں جتنے لوگ مرے پولیس فائرنگ میں جو پنچکولا جلایا گیا تھا اتنا لوگ مرے ہریانا کے اندر جتنے اس دیش میں جمہو کشمیر جو ٹیررزم پر باوی تیریہ ہے وہاں بھی نہیں مرے یہ پولیس فائرنگ کا ان کا لائن ڈاورٹر کا ریکارڈ ہے یہ کس بیسیز پہ چناؤ میں بوٹ مانگ رہے ہیں کیول اور کیول ڈیویزن پہ جس کا اشارہ پردانمنٹری نے کیا ووٹ جیہاد کا اس سے ہریانا کے لوگوں کو ستر کریڑا پڑے گا اور اس کا جواب دینے کی وہ ٹھان بھی چکے پروائیڈڈ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ مدوں کے اوپر اپنے آپس کی جو گھٹوائی جی اس کو چھوڑ کر کے مایکرو منیجمنٹ پہ اگر دھیان دیں گی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بار اریانا میں لینے کے دینے پر سکتے لیکن کیونکہ آپ نے جات آندولن کا ذکر کیا آپ نے بابا رام رحیم کے وقت تو جو کچھ ہوا پنچکلا میں وہ ہم نے سب نے دیکھا شاید اس طرح کا آندولن کسی اور پردیش میں اس طرح سے نہیں دیکھا گیا جتنے ایک چھوٹے سراجے ہریانا میں دیکھا گیا چاہے کسان ہو جات آندولن ہو یا بابا رام رحیم کو لے کر ہو اور کیسے پھر اس کے بعد وہ پیرول پر رہا ہو جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا ان کا جو ایک بار نے دو دو بار ان کو رہا کیا گیا ہے کیا ان کا کوئی فیکٹر کام کرے گا دوسرا جات آندولن کیا آپ نے بات کی کیا جات واقعی میں اتنے بڑے پیمانے پر ناراض ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر بی جے پی کو ووٹ نہیں کریں گے اور جو بی جے پی یہ کرنے کی کوشش کریں کہ جات ورسز ریسٹ کیا اس کا کوئی فائدہ اس کو ہوگا یا اس بار بلکل اس طرح سے اس کی قلعہ کھل گئی ہے کہ ہریانا کے لوگ کسی بھی قیمت پر اب بٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے گھر میں بھی روزی روٹی چاہیے روزگار چاہیے کئی میں وہاں کے ووٹر سے میری بات بھی ہوئی ہے صاف طور پر ان کا کہنا ہے مہلائیں کہ ہم آپ یہ دیکھیں کہ بے روزگاری تو اتنے بڑے پیمانے پر ہے اور دوسری مہندائی اتنے چرم پر ہے ہم باہر نکل نہیں سکتے ہیں اتنا لائن آرڈر کی پرابلم ہے اور پھر اس کے بعد این مومنٹ پر مکھے منتری جو ہیں وہ چینج کر دی جاتے ہیں لیکن انہی مانواللان کھٹر کو سٹار پرچارک کے روپ میں بھومایا جاتا ہے جو نئے مکھے منتری ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں دیکھیں مجھے دو تین چیزیں بڑی سپشت ہیں آپ نے بڑے اچھے واجب سوال پوچھیں جو رام رحیم کی جو بات ہے نا دو ہزار چودہ سے لے کر کے آج تک دیکھ لیجئے ہریانہ اور آس پاس کے راجستان ہو پنجاب ہو کہیں بھی ہو جب بھی کوئی پنچائت سے لے کر کے ویدانسوا چکت کا بھی چناؤ ہوتا ہے ہر بار رام رحیم پیرول پہ یا اس پر فرلو پہ باہر چھوٹ دیے جاتے ہیں اپنے آشرم کے تروں وہ جو بھی آپریٹ کرتے ہیں اور جیسا تھاکروں کے بارے میں ہم نے بات کی رام رحیم کا بے شک اب وہ سٹیتی نہ ہو ووٹروں کو پر باویت کرنے کی لیکن اس طرح کے چناؤں میں ہر ووٹ مہتوکون ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا اور اس ہر طریقے کا پریاد بھارتی ہے جنسہ پارٹی وہ کام کرنے ہی میں ماہر ہے اس بار حالانکہ ہائی کوٹ کی سکتی سے اب تک رام رحیم باہر نہیں آ پائے یہ سچائی ہے لیکن ان کا جو باقی سسٹم ہے چاہے وہ انیپری تھے چاہے اور ہیں وہ لگاتار اپنے پولٹیکل ونکی میٹنگز کر کر جو بھی میسیج کرنا ہوتا ہے ان کے کسی رشتدار نے مجھے کل ہی بتایا کہ ان کو انہوں نے باجبہ بھی جوائل کیے ان کے رام رحیم کی رشتدار نے تو اس کا ایک ایک انڈکیٹیو مطلب ہوتا ہے یہ تو ایسا نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں جو چناؤ لڑتی ہے اس کی سفلتا کا راج اس کی سفلتا کا راج جیسا میں نے کہا اس کا سفلتا کا راج اس کے ریسورسز ہے اس کا دھنبل ہے اس کا مینپلیشن ہے اس کا مائکرو منیجمنٹ ہے اس کے پرنہ پرموک ہے اس کا پرشاشن ہے وہ مینپلیشن سے ساری کی ساری جس کے ذریعے وہ جو بھی چیزوں کو پرباویت کر کے کے اپنے حساب سے چیزوں کو کرتی اور اس کا پروپگینڈا تلتا گوشنا آج ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اریانا کے اندر منوہرلال کھٹر کا ایک فیوریٹ سینٹنس ہے بینہ پرچی اور کھرچی کے میں نے اریانا کے اندر روزگار دی میں منوہرلال کھٹر کو چناؤتی دیتا ہوں اپنی کے علاوہ ان کے جو HPSC کا چیئرمن تھا اس کے دفتر سے کروڑا روپے کے برامد ہوا اس کے ساتھ برامد ہوا اس کو گرفتار کیا گیا اس کی جو چین تھی وہ آج تک نہیں جوڑی گئی اس کے ساتھ کون کون لوگ تھے وہ آج تک نہیں جوڑے گئے اس کا کیا مطلب ہے آپ کس کو مرک بنا رہی اسی طریقے سے جو ہریانہ میں عبی سیا ارکشن تھا اس کو لگ بگ نپٹا دیا گیا ہے کوشل روزگار وکاس نگم کے نام پر لگاتار انہوں نے سچن پائلٹ نے بھی سبھائی کی پرینکا گاندی وہاں پر گئی اور بھپین در ڈیپین در ڈیپین 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 سبھائی کر رہے ہیں اور لگاتار ان کی سبھاؤں میں بڑے پیمانے پر یوبا جوٹ رہے ہیں بڑے پیمانے پر رانتی کاری رہا جس کے لیے ان کو موڈی جی کو مبارک بات دینی چاہیے کہ ان کا تینک کرنا چاہیے کہ انہوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا لوگوں کسانوں کو لے کر جو سب سے بڑی بات ہے ہریانہ کے لیے مس پی کی قانونی گیارنٹی دی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی کسانوں کو لے کر اور بہت ساری کی یوجنائیں اس گھوشنہ پتر میں کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ تمام فیکٹرز کام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کانگریس کے لیے زمین پر اور یہی وجہ ہے کہ ایک بیجی پی کو لے نارازگی انٹی انگمبین سی وہ ماحول تو ہے ہی لیکن کانگریس کو لے بھی ایک پوزیتیو ماحول ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے منجی کہ پچھلے بار اسیمبلی میں وہ اپنی غلطیوں سے کانگریس ہاری تھی لیکن پچھلی بار بھی اس کا پردشن اچھا تھا ہریانا میں کانگریس جب بھی ہارتی ہے اس کو باز پا نہیں آراتی ہریانا میں کانگریس کانگریس کو راتی آئی اور یہ عاد سے 1966 سے جب سے ہریانا بنائے تب سے اب تک ہریانا کی جنت اگر آپ اس بار کی بات کر رہا ہوں 18 سال ہو گئے بج ہریانا کے اندر ایک ستری محول بھارتی جنت پارٹی سے مکتی کسے پائی جائیں اور اس کے لیے پلیٹ فورم تیار کرنے کا کام کانگریس پارٹی درباگے کے ساتھ کہنا پڑتا کانگریس پارٹی کے سامنے بھری ہوئی تھالی رکھی تھی جس میں وہ دس کی دس سیٹ جیت سکتے تھے کیون کو کیا کرنا تھا کہ درباگے سے اتنا جبردست ان کے پاس مینی فیسٹو اور روڈ میں پھونے کے باؤ دی وہ اس چیز کو نہیں کر پائے یہ سچ بات ہے لیکن ہریانہ میں مہتو پور وہ نہیں ہے ہریانہ میں اب بھی کچھ نہیں بگیرا ہے ہریانہ کی جنت من بنا چکے ہے بھارتی جنت پارٹی کے کشاشن سے مکتی پانے کے لیے کرنا کیون کتنا ہے کہ آپ کو اپنے مائیگرو منیجمنٹ کے ساتھ ایک ہو پائے نہیں ہو پائے تو بہت کم سمیں بچ اچھا تو یہ رہے گا کہ وہ سارے مل کر آج بھی ایک پیس پیس کر دیں سارے جشتر شتری نیتا ہریانہ کی لیکن وہ نہیں کریں گے سب کو پتہ ہے تو بھارتی جنت پارٹی کے خلاف جنت بیچ میں روش اتنا ہے اگنی ویر کا روش اتنا ہے باقی چیجوں کا روش اتنا ہے جو ہریانہ وائٹل پیرامیٹرز کے اوپر گزرات سے ہر پوائنٹ پہ آگے تھا آج ہریانہ دیش میں سب 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 پر پہنچ گیا ہے اور ہریانہ کا ویکتی منورلال بیشک کہتے رہے کندے سے نیچے کمجور کندے سے اوپر کمجور ہے اس بار ہریانہ کا آدمی من بنا چکا ہے بھارتی جنت پارٹی کو اپنی مجھبوطی ڈکھا دیکھا تو تمام فالٹ لائنز کانگریس پارٹی کے اندر ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور وہ بہتر کر سکتے تھے اور ہریانہ میں ایک سویپنگ ماحول بنا سکتے تھے جو کہ گراؤنڈ پہ تھا لیکن ان کے سب کے اپنے اہنگکار اور ان کی تمام چیزوں کے کارڈ وہ سارا پچر پورے طریقے سے میٹرلائز نہیں ہو پایا اس کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہریانہ سوال ہے جو پچھلی گلتیا رہی ان کو بھی چھوڑ کر کے بھوٹ مینجمنٹ پہ دھیان دے لیں تو مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہریانہ میں اس بار ایسا پرین آئے گا جس کی کلپنا نریندر موڈی نے بھی نہیں کی ہوگی دو سب بہت مضبوط ہے گرگاہ میں دیکھیں تو راج ببر یہاں سے چنانیتہ مانے جاتے ہیں جو بھلے ہی فلم انڈسٹری سے آئے ہو لیکن انہوں نے بہت سٹرگل کی راج نیتی کی اور ہمیشہ زمین پر رہ کر وہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر انہوں نے راج نیتی کی اور کئی تمام باتیں ہم نے پترکار کے طور پر دیکھی ہوئی ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میواد جیسا انسیڈن بھی وہاں پر دیکھا جہاں پر کیسے دو سماج میں کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے جو بھی کچھ ہوا میواد میں وہ ہمارے سامنے ہریانہ میں جب آپ آئے تھے آپ سے میں نے پوچھا آپ نے آکے ماحول تو کچھ اور کہہ رہا ہے جو سچائی بھی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ کی اگر آپ street wise بات کریں گی ہریانہ میں کرکشتر سونی پت رہ تک بیوانی حسار سرسا فریداباد مجھے جو بھارتی جنتہ party کے خلاف جو بہت بہنکر پرچند لہر ہے گراس روٹ پہ اگر congress party اس micromanagement کو سنبھال پاتی ہے تو مجھے کوئی اچم باندھ منورلال خطر خود خسے ہوئے پرسنل خسے ہوئے گڑگاو میں راو اندر جیت کا بھی پسی نے آئے ہوئے ہیں آپ تو گئی تھی وہاں پر راج ببر کا interview کرنے گئی گڑگاو ہی وہ سیٹ ہے جہاں پر میوا کے تمام areas وہ لگتے ہیں جس بھارتی جنتہ party خطر 3 نیروا چن شیطر وہاں پر اور اسی طریقے سے آپ بات کریں گی جو پرچند لہر ہے اگر congress party اس کو micromanagement میں convert کر دیتی ہے تو congress party sweep بھی کر سکتی ہے اگر وہ ڈھلے رہے اگر اس گھٹبازی میں بٹے رہے ایک دوسرے کا اپچار کرتے رہے جو کہ وہ کرتے آئے تو مجھے لگتا ہے اس صورت میں congress party پات سے چھے پر سکتی ہے بھاج بھاج پاس آپ دیکھ لیجیے پرنا پرموک ہے ان کے پاس ریسورس ہے وہ جبردست دھنبل ہے ان کے پاس وہ پرشاشن ہے ان کے پاس وہ اچھا شکتی چناؤ لڑنے کی اور وہ ساری چیزیں ہیں اس سے کانگریس پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں ان کو بھوٹ مینجمنٹ سنیشچت کرنا پڑے گا اگر وہ ہریانہ میں ہنڈیڑ پرسنٹ سفلتا چاہتے ہیں تو گراؤنڈ پہ ساری فرٹیلیٹی فرٹائل جمین تیار ہے اب یہ اونس کیون کانگریس پارٹی پہ ہے بھارتی جنت پارٹی پرتی بہت جبردست لہر ہے وہ اپنے مائکر مینجمنٹ پہ کنڈریت ہے اپنے دھلبر پر کنڈریت ہے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ ان پچھلی پوری باتوں کو دھیان میں رکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں شہر گرامین میں بٹھ کیا ووٹ پیٹن نظر آرہ ہے نا اس کے ووٹ میں نظر آرہ ہے پوری طاقت بھارتی جنت پارٹی نے لگا لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو کوٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہت سوال ہے جو الیکشن کمیشن کو لے کر اٹھ رہے ہیں اور جو آکڑے آرہے اس کو لے کر اٹھ رہے ہیں لیکن وہ excitement جو زمین پر بلکل نظر نہیں آرہا ہے وہ تو یہاں پر بھی دیکھنے کے لیے گا گرمی یہاں پر بھی ہے ہریانہ میں temperature جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 46 47 جو ہے وہ cross کر رہا ہے تو یہ تمام factors تو یہاں پر بھی ہیں ایسے میں بھی آپ بھار بھارتی جنت پارٹی کے پر نا پر مک جو کام کر رہے تھے وہی کام اس دیش کا چنطر پوری دنیا کے لئے ایک ادارن ہے پار درشتہ کے لئے اس کے اندر گوپنیتا کے نام پر چنطر آیوگ بھارتی جنت پارٹی کا ایک آرم بڑ گیا ہے اور یہی بھارتی جنت پارٹی کی جو سم گوشت مجبوطی ہے کہ اب کی بار چار سو پار اس کا سب سب بڑا کار اگر آپ بیسک بندوں پر آ جائے بہت بریف کے اندر اس دیش میں اب تک 427 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے اور آپ کو جان کر حرانی ہوگی 115 سیٹوں پر پچھلی بار کی تلنا میں جب ہر سال دیش میں آبادی بڑھتی ساری بات ہوتی ہے in terms of numbers بھی voting percentage گھٹ گئی 115 سیٹوں پر 427 میں سے اور وہ کون سی سیٹے ہیں پتہ آپ کو جو وپکش کی سیٹے ہیں جو مائنل ٹی کی سیٹے ہیں پورے دیش کا میڈیا گوڈی کو چھوڑ دیجئے سپاری میڈیا کو چھوڑ دیجئے جو دیش کا جو جن ساپیکش میڈیا ہے وہ کیا سوال کر رہا ہے دیش کی اپوزیشن پائیٹی کیا سوال کر رہی ہے چناؤ آیوگ نے آکڑوں کا percentage دے دیا پرسنٹیز کہا سے آپ کو نمبرز دیڑے میں کیا پریشان نہیں کھیل سمجھ جی اس کا سب ویروت کر رہے ہیں بھارتی جنت پائیٹی نے اس مددے پر آس تک کلپ نا کیجئے آپ سوطہ روڑ پائیٹی جس کے اوپر دیش میں فری ایلکشن کرانے کا پورے پورا دارومدار وہ چناؤ دن کیوں آکھڑے اپڈیٹ کرنے میں لگا رہا ہے وہ ساترہ سی فارم دینے سے منا کر رہا ہے فارم سی کی چناؤ آیوگ اس پورے دیش میں جو حون چل رہا ہے اس کا میچ مان لیجی اس کو ایک میچ ہے اور اس کا آرگی آیوگ اور چناؤ آیوگ یہ کہ سکور بورڈ آج بند رہے گا میں اپنی ڈائری میں سوال لکھوں اور جب میچ کتم ہو جائے گا پر نام بتاؤ گا کہ آپ کو سکتی نہیں لگتی کیا آج ووٹ آج polling ہوئی ہے اور آپ 11 دن کے باد پر نام بتائیں گے اس کا کھا پرسنٹیز بوٹ ہوا یہ کہا پوچا دیا چناؤ آیوگ ایک کروڑ سات لاک ووٹ سٹیٹ وائز بڑھ گئی ہیں جو چناؤ آیوگ نے سات مجھے گوشنا کی تھی اس کے یہ سنشے میں اور آپ کیوں بات کر رہے یہ سنشے کریٹ کس نے کروایا یہ سنشے چناؤ آیوگ نے کریٹ کروایا کس کے کہنے سے کروایا چناؤ آیوگ تو ریفری ہے BJP اور باقی اپوزیشن پیئر ہے تو چناؤ آیوگ بھارتی جنتہ پاریٹی کی ٹیم کا یہی وہ خطرہ ہے جو پورے دیش کے اندر جہاں BJP کی بیرودی لہر ہے وہاں پر یہ مینیپلیشن کی گئی ہے اور آپ کو بدھائی دینی چاہیے تمیل گی بھارتی بھارتی سوال پوچھ رہی بھارتی سوال سوال نہیں پوچھ رہی یہ اس میں آپ کے سوال کے جواب نیگی بھلکل بہت مہت بات بہت چندت کرنے والی یہ بات ہے ایک سوست لوگ تنتر کے لیے یہ بہت بہت سوست لوگ تنتر کی بہت 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 چھوی کی بھی بات ہے انڈیا کو بھارت کے پردان منتری جو کے اوپر سے آئے ہیں بیالوجیکل نہیں وہ کہتے کہ میں نے تو افتار لیا ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے وہ اس دیش کو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں اس ڈیموکریسی کا مول کیا ہے چناؤ اور اس چناؤ کو کرانے والا ریفری اگر پلیئر ہو جائے تو آپ کیا کہیں گی سوال تو یہ ہے اور یہ بہت شرم ناک ہے یہ درباگیپور بہت بہت اور یہ چنتہ جو ہے تمام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مدے بہے کھڑے ہیں ایک طرح کا انٹی انکمبنسی بڑے چیزیں کہی جارہی ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک انٹری بہت دے رہے ہیں دیش میں جو تماشا ہو رہا ہے میڈیا جو تماشا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے نظر آرہا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر کی خصورتی یہ ہے کہ یہ جنتا مائبات ہوتی ہے اور جنتا اپنا فیصلہ کر رہی ہے لیکن کیا اس کا جو فیصلہ ہے کیا وہی واقعی میں ای وی ایم میں قید ہو رہا ہے کیا واقعی میں وہی انتم فیصلہ ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے بہت شکریہ ہیمن جی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ میرے ساتھ جڑے بہت شکریہ اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی اس کارکرم کا حصہ بننے کے لئے سلام